اسلام علیکم ایوارل ویلکم بیک تو میری ٹیو چینل امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تاک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ہے وائٹ ڈریسز کے کلیکشن کی وائٹ لانگ فروکس جو کہ بہت پیارے لگتے ہیں اور ہر لڑکی کو ہی وائٹ فروکس بہت پسند ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اوکیشنز پہ آپ پہن سکتے ہیں سپیشلی ملاد کا اوکیشن جب ہوتا ہے کسی بھی طرح کا تو ہم پریفر کرتے ہیں کیونکہی ہم وائٹ کلر کا ڈریس پہنے یا گرین کلر کا ڈریس پہنے تو وائٹ کلر کا ڈریس بہت پیارہ لگتا ہے اس کے ساتھ آپ ڈیفرنٹ کلر کی کنچراسن بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ باست depending ہے لیکن اس کے ساتھ گولڈن کا کنراست بہت خوبصورت لگے گا لڑڈ کا کنچراست coconut بھی بہت خوبصورت لگے گا لنگ فروکس د엔 ماریٹی ہوتا ہے اکثر لوگ بناتے ہیں اسے بلکل sna ویلک sert بنتی ہے اور کچھ لوگ بناتے ہیں اسے امریلہ سٹائل میں کچھ لوگ اسے بناتے ہیں پینل سٹائل میں اب یہ ڈیفرنٹ سٹائلز ہوتے ہیں کٹنگ کے جو ٹیلر ہوتے ہیں آپ انہیں سمجھائیے کہ آپ کو پینل چاہیے تو آپ پینل سٹائل کا بنوا سکتے ہیں جیسے یہ فروگ ہے اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی پینل کا فروگ ہے لیکن اس میں انگرکھا لک دی دی ہے سمپل ٹھیک ہے اور یہ والا جو فروگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پینل سٹائل فروگ ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ فرائیٹی ہوتی ہے آگے یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرٹ سٹائل ہے اس کو آپ امریلہ کٹ کروا کے لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فیبرک کم ہے تو سکرٹ بنوا کے اس میں باکس پلیٹ دے کے آپ اپنے فروگ کو ریڈی کروا سکتے ہیں اگر آپ کے فیبرک کم ہے نا تو آپ اس کو سکرٹ سٹائل میں فروگ بنا سکتے ہیں لیکن اس میں اتنے زیادہ گھیر نہیں بنتا ہے لیکن اگر آپ وہی فروگ امریلہ بنائیں گے اس میں بہت گھوم بنتے ہیں بہت گھیر بنتا ہے وہ آپ کا فیبرک بھی یوٹلائز ہو جاتا ہے لفظ ضائع نہیں ہوتا اور اس کے گھیر زیادہ خوبصورت بنتا ہے اور اس میں آپ ڈیزائننگ پرپس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی اور ایمبلشمنٹ سائز کر سکتے ہیں جیسے کہ سلیز میں دامن میں یا نیک لائن میں کوئی بھی ڈیزائننگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر سمپل فیبرک کا بنا ہے وہ بھی بہت خوبصورت لگے گا فیبرک میں بھی بہت اچھی ورائیٹی آتی ہے جیسے کہ نیٹ فیبرک لے لیں شیفون جورجٹ آج کل پرنٹیڈ بھی آ رہی ہے ایمبرویڈیڈ بھی آ رہی ہے اور ایمبوسٹ فیبرک کے فائٹ فرکس اتنے حسین اتنے خوبصورت لگتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اس طرح کے ڈریسز بنائیے پہنیے اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی شامل رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ